موجود ہے کنسن کی ضرورت ہے میں تو انورز کر رہا ہوں خدا دی قسم گولی نر بندے دی گولی نر بندے دی او موت نہیں ہوں دی جڑی دلیل نر بندے او دلیل نر بندے مردے نے گوڑیاں نڑ بندے مردے نے ترواراں نڑ بندے مردے نے دلیل نڑ قومہ مر جائے آج 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 مربانی جناب یہ سینسا بھی تشریل ہے کچھ قسمتی نہ جناب اکھوکر ساتھ اے بڑے لوگ ہیں مربانی جائے تشریف فرما ہو گیا سینئر ترین زاکرین الحمدللہ ذمہ دار زاکرین پڑے رکھے زاکرین ملک صاحبی تشریفہ ہو گیا اللہ تعالی ہمیر صلیان جافع legislators دی ساری محمد پڑے جناب سیدہ میرے محترم سامحیم میں حرز کر رہا سا ملک صاحب دیا انتو پہلے کہ دلیل جہاں بندہ زندہ ہے اگر دلیل نہ زندہ ہے ان دیشتگرد تیار کرندی ضرورت میں یہ دلیل نہ زندہ ہے دلیل نہ قومہ دی مت ماردن دی ہیں دلائل قوم دی مت ماردن ہے مد مقابل کون دلیل ہوگے جو قتل دا پروگرام نہیں بنانتا مدے مقابل قتل دا دو پروگرام بنانتا ہے جدو دلائل موکڑیاں سادھے مجتحد تو لے کے ایک متولی تک سادھا پروگرام ہی قدی نہیں بڑھے آن کیسی کسے اپنے منڈے نوں کسے دیت ہی پوا دیئے انہوں تیار کر کے نا سانو ضرورت نہیں اچھا وہ فائرنگ کر دینے اسی دلائل دینے آن وہ تماکے کر دینے اسی دلائل دینے آن اسی منتظرہ کہ قدوں بندے تماکے چھڑکے تھے سادھے مقابلے تھے کوئی دلیل دیں اسی منتظرہ بیسے سادھے لو انشاءاللہ قدی بھی ایسا نہیں ہوئے گا اسی جدو دیں آنگے دلیل دیں آنگے سادھا سو سو بھی شہید ہوئے ہیں تو دکھتے خلوے میں کسے دلیل ہی دیتی ہے سادھے کروں بچے تیار نہیں ہوں دیں ایک رحمان ملک صاحب رحمت اللہ علیہ اندے ساں اور دنیا تو اللہ علیہ ملک صاحب بھی بیٹھتے ہیں اور رحمان ملک صاحب صاحب انہیں ارشاد فرمائے ایک باری انہیں دسیا کہ وزیرستان چھے ایک جنت تیار کیتی ہی ہونا جتھے موڑیانو تیار کر دینے بخواہ بخواہ کے کہ اے جنتے اس طرح جنتے تو ساں اتھے آ جانے بیسے جنت تا نہیں وزیرستان تا جنت نہیں کوئی شبیہ بنائی ہوئے گی جنت دی نہیں کوئی شبیہ بنائی ہوئے گی وزیرستان چھے گی جنت ہے اتھے موڑیانو کھڑ دینے یارہ بارہ سال دینے موڑیانو اتھے جا کے کچھ جنت دا مول کوئی بنائی ہوئے گا مثلا جنت چھے قرآن دے مطابق مولین تو پتہ ہے نا جی قرآن چھے جنت دا نقشہ موجود ہے اسے نقشہ دی بنائی ہوئے گی یعنی کوئی شہد سود رکھے ہوئے گا یار جنت شہد ہے نا جنت شراب بھی ہے ہو سکتا ہو بھی رکھی ہوئے جنت چھے مثلا فروڑ شروڑ بھی ہے ہو سکتا ہو کوئی ہور بھی ایک قرآن دی رکھی ہو ملکنے جڑے ملتان دے چھوکا چھے اوڑ با سکتے ہیں تو سامنے کیا تھی پچھلے ربیوں روڑے چھے ایک ہور تھی شبیع بنا کے انہاں با دیتی تو بڑا رجز ہی ہوتے بڑا رجز ہی میں تو بے کہلان ہو گیا کہ ایک ہور ملتان چھے بیٹھی ہے شبیع دے تورتے تینا رجز جنت ہے جو کی بڑھنے گا اوہ نہ کہ جنت بنائیں اوہ تھے بچے ہم جا کر وخان دینے پہ جنہیں چھتی مریں گا جنہیں بندے مرن گے بچے ہا تو جان قربان کر گستاخ رسول نمار دے گستاخ صحبہ نمار دے گستاخ اہل بیتنوں بارال جیو کہ انہوں نے سنایا جنت ہے جنہیں دسنے ہوں جا کر مارے ہا اوہ تھے آئیں گا اوہ تھے اوہ دو میں گل کی تیسی ملک صاحب زندہ سوڑ میں کہا کہ بھلا اے جنہیں بچے اتھے جا کے تے بخا بخا کے وہ جنت ہے شبیہ جنت دی تے خود کوش حملہ اپر تیار کر دیں اے ساڑھا چھوٹا بچہ اے بیٹھا سب تو اوہ زمانت نہ لے جو زمانت نہ پہ واپس کرو گی ان وہ جنت بہاؤ فروڑ بھی یہ کھا دے دودھ بھی یہ پین دے جذبات ہے دے بچ بھی یہ اینے ان نظریاتی طورتے قائن کرو ساڑھے شیعہ بچے نے کہ اے بھی خود کوش حملہ کرے کسے جے تیار ہو گیا نا تے میں اوٹھے بہ جانگا تے کسے دی خطابت کو سنننگا اے ساڑھا تیار کیوں نہیں ہوتا اے جڑا ماں پردج بیٹی تے ایتھے بھائی چچا نار مامو نار باپ نار ایتھے بھائی کے سننگی ہے اوڑی جنت ہندی ہے نا اوڑی جدو سردار ہوتے سیدہ شباب اے حضر جنہ ساڑھا مونڈا نا بھی جائے ایتھے نو جا کیا کہ گا مور بیا فرون شروع چوک اگر اے جنت تے دس حاصر گتھے رہے ساڑھا تے جانگے کبھی شکریہ ساڑھا نسریہ ساڑھا نسریہ چینج کرنا مشکل ساڑھا نسریہ چینج کرنا مشکل کیوں ہے اس واسطے کہ ساڑھے بچے بھی دلیل لڑ من دیں آؤں جنہیں من دیں جنہیں ایسی مجلسہ پڑھنے ہیں نا کی بھلا ساڑھا داد ہو دو آؤں گی ہے جنہیں ایسی دلیل دیں دعویٰ کرنا کوئی بندہ نعرہ نہیں مار دا دلیل تے نعرہ مجھ دیں میں دو تین آیتہ پڑھنا جی تے حاضری قبول فرمانا خال کے کائنات نے سورہ مبرکہ بکرہ چیر شاہد فرمایا موضوع میرا دلیل ہے کہ دلیل دے ہو سیاستدان سیاستدانانو دلائل دے حملے نہ کریں ایسی در پسند نہیں ماجزیں نع‌بیدا نہیں آسی مجبور رہا دلائل دہ baptی مذہبی بندہ مذہبی بندہ آؤں دلائل دیں تو اتاکل دو قسم تھی خات پئیے ایک اتاکل دوسری اتاکل دوسری اتاکل دوسری اتاکل دوسری وہ اندہے بہتر ہے وہ اندہے بہتر ہے تھے چھوڑیاں مارا رہی ہیں جا پس دلائل دیں ہے ایہاں چاڑ دین دی دلائل دیو دکاندار دا حقے دکاندار دن دلائل دے وے سیاسدان دا حقے سیاسددان نو دلائل دے وے تی مذہبی بندے ہیں نوRe ایہاں سمجھنا کہ بہت بڑی شکست کسی تھی کہ بندہ ہی مار چڑو بندہ کیوں مار دے و دلائل دے و یہ نظریہ صرف سالے ممبر تو ملے گا میرے مذہب چو ملے گا کیونکہ پورے مکہ جوڑی زہرہ تے باپے تھی تکلیب سی نا وہ حملے نہیں سن کرتے دلائل دے دے جی مہربانی بہت سکتے ہیں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ فرمتے ہیں وَقَالُوْ جُهُودِیاں تے متعلق آئے تھے خالق کائنات فرمائے وَقَالُوْ لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّتَ إِلَّا مَنْ كَانَ حُودًا اَوْ نَسَارًا میرے حبیب وہ لوگ آکے کہتے ہیں صحابہ کو کہتے ہیں صحابہ کو یہودی آکے کہتے ہیں آج تھے تے ساڑا مقابلہ مسلمانہ ناڑے نا تے سوابہ جاتے یودیاں نا سی نا آج یارہ پاکستان شکر کرو یہودی کو ہی نہیں کی ہو گئے ورنہ انہوں نے مقابلہ جاہی جانا سی آجی نا دا مرحب مریا سی انہوں چھڑتے سا آج تھے کہ تے یودی ہندے نا انہوں نے ساڑی اتھی پہنا سی پھر پیانا شکر پاکستان یہودی کو نہیں ساڑی کچھ دشمنی کٹھی ہے آج تھے یہودی ہندے انہوں نے صرف شینیاں دیا تھی پہنا سی کیونکہ انہوں نے بزرگ کسے عوردے بندے نہیں سی مارے ساڑے پی رہے جی انہوں نے ساڑی اتھی پہنا مہربانی یہودی صحابہ نا کی خیر ہوئے جناب یہودی صحابہ نا کی یہاں دے ساڑی توجہ نا سروں قرآن ہے اللہ فرمان دے کہ یہودی صحابہ سے آکے کہتے تھے کہ کوئی بندہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا کوئی بندہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا سوائے یہود و نصارہ کے جنت میں جانے کے لئے یا بندے کو یہودی ہونا چاہیے یا بندے کو عیسائی ہونا چاہیے صحابہ نا آگے اندر سے جائے پہ یا یہودی ہو جاؤ پہ یا عیسائی ہو جاؤ صحابہ اکرام نا یہودی آکے گھنگے قادر واسطے مسلمان ہوئے انہا کہ جنت واسطے انہا کہ نہیں تو ہاں کتا جانے کیوں؟ وہ کہتے ہیں ایک قرآن ہے لن ید خونر جنتا ہرگز ہر لام نون ہرگز ہرگز کوئی بندہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا اللہ سوائے من کا نہ ہودن اور نسارہ یا وہ یہودی ہوگا تو جنت میں جائے گا یا عیسائی ہوگا تو جنت میں جائے گا اے نظریہ انہا دا جہاں صرف آپ جانا چاہے نا تو کسے انہوں برداشت نہ کرے یا وہ یہودی ہندہ یا عیسائی ہندہ وہ نہ کہا جنت یا یہودی جانگے جنت یا عیسائی جانگے اللہ کی فرمائے اللہ فرمائے دا تلکہ آئے آئے امانیہم اللہ فرمائے دا میرے حبیر یہ ان کی صرف آرزویں ہیں حقیقت میں ایسا نہیں ہے ان کی آرزو تو یہ ہے کہ یہودوں نسارہ چلے جائیں لیکھو جی جتے امیر حسین صاحب چک کے کھڑ دینے اتھے تو میں تو انہوں کھڑ نہیں سکتا دیکھ گالی ہے میں کوبان جی کرانا جی جی گال نوچی ہوگی ورنہ وہ کام ہونا دے جیڑا اونہ دا کام ہے اونہ دا کام ہے اب وہ مسئیبت ہے پہلے زمانے چاہے لوگ آنڈہ ان فاؤک دا سنا تے بندے بڑے شیار اندھے نے اے جنہوں چار پانچ کسیدے ذاکر پڑھ لے گئے نا زور نٹ چنگا تے بندے سمجھن کے دی رہ آگئی انہوں وہ دو آنڈہ نے ایک فاؤک دا سنا تاکہ تیرا بیڑا گھر کو تے تو روندہ ہی کار جائے اے جتے ایک سیدہ پڑھ دے میں باقی دیا دوست زاکر میں مشورہ دیاں گا اگر اتھے پڑھ آ جائے تے پڑھنا ہے ورنہ کسے دی فرمایش تے نہیں پڑھنا متے اگر ہوں اگر لوگ آئے ہیں اکھنا کہ امیر حسین صاحب جتے پڑھ دنے اتھے رکھ کے پڑھ تے میرا خیال ہے کہ اتھے رکھ کے نہ پڑھے آ جائے تے جتے کر کے رہ سکے ہوتے پڑھ رہا چاہے کی فیال ہے یار ایسا ہوتا ہے کہ نہیں آپ نے تو بڑیڑا کام شروع کر کے پھسڑ آنی چاہیے تھا میں پیانا جنہا میرا کام ہے مرک صاحب وہ میں کرنے جنہا تو ہڑا کام ہے ہوتا ساتھ کرنے وہ ناڑا وہ نہیں کرنے اللہ حسین صاحب ہوتا ہے ہوتا ہے وہ اس وقت میں بکھیا سی دو ترہ بن دے لوں ہمیں نیٹے کدھی کدھی سن دار نزا کریں انہا شروع کی تا سیدہ تو سارے بچا رہے ہیں رہ گا سارے رہ گا وہ ایڑا گے خلوتے ہیں زاکر صاحب سوز یہ نہ ہوندہ ہے سارے ہی رہ گیا وہ سارے ہی رہ گیا سارے ہی رہ گیا پھر جو کسے نو ہاتھ پوانوازے صدنا ہے کہ مہربانی کریں وہ جات پوانوازے صدنا ہے تو پھر اتھے کھڑنا ہے میرا خیال ہے آپ نے تو اگلی گار شروع کر کے تو پھس کے کسے نو صد کے کم کٹ کے تو پھر اکھنا تو نا نا ہوں دو تو میں ماری جانا کیا فرمانا میرا خیال دے کہ اپنا کام کرنا چاہیے جاتا ہوں جی میرے گانی شکریہ نو جناب پہلی آیتاں دو تن سنو میں اپنی ٹھوٹی آزا کے خالق فرمندہ وہ کیا کہتے ہیں یاد رہ گیا وہ کیا کہتے ہیں حبیب تجھے کہتے ہیں تیرے صحابہ کو آکے کہتے ہیں کہ کوئی بندہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ یہودی ہو یا نصارہ میں سے ہو اللہ فرمندہ میرے حبیب دل کا امانی ہم یہ ان کی آرزویں ہیں ان کے اندر کی آرزو ہیں ایسا حقیقت میں نہیں ہے اللہ فرمندہ ہاں اگر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جا سکتا کول ان سے کہتے ہاتو برہانکم انکنتم صادقین سچے ہو تو کوئی دلیل لے سبحان اللہ بہت شکریہ کبلا میرا خیال ہے کہ میرا موضوع جناب جیسا محفوظ ہو گیا دوسری میں آیتیں مجیدہ پڑھ رہے ہوں سورہ مبرکہ انبیاء خالقے کائنات نے اس صورت بچے مشرقین مخاطب ہو کے ارشاد فرمائے مشرقین اللہ نے گلبی اس سے انداز نہ رکیتی ہے خالقے کائنات فرمائے دے میرے حبیب یہ جو لوگوں نے پکڑ رکھے ہیں مبود اللہ کے سوا جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو اپنا مبود مبود بنا رکھا ہے جو عبادت کے قابل اللہ کے علاوہ کسی کو سمجھتے ہیں میرے حبیب بڑے بندے سن جنہیں اللہ نے عبادت دے قابل ہی سن سمجھ دے میرے رہے سار اٹھا کے گھر کرو اے جتھے انہیں مخالف رب موجود سن مخالف مبود حق موجود سن او تھے ایک تماکہ ہو جندا تھے مر جندا سارے مکیجو سارے یوں سن جنہوں تھے مبود اللہ تو علاوہ سن او تھے اللہ نے تماکہ نہیں کیتا ایک تماکہ کیتا تھے سارے اپنے مخالف مار شردہ نہیں اللہ فرماندہ جنہوں نے بنا رکھے ہیں علاوہ میرے مبود جی فرمائے قُلْحَاتُ بُرْحَانَكُم ان سے کہہ دے میرے محمد مانتے رہو جسے مانتے ہو مگر کوئی دلیل تو نہ ہو لہا قُلْحَاتُ بُرْحَانَكُم اگر سچے ہو تو بودوں کے متعلق کوئی دلیل نہ تیسری آیتیں مجیدہ پڑھ رہے ہیں اے جنابِ علی سورہ مبارکہ نمل دی آیتیں مجیدہ اِدھے تبی توجہ فرمانا اللہ فرمانا اَمَّن یَبْدَعُ الْخَلْقَ میرے حبیب ان سے ذرا پوچھ مشرقینِ مکہ سے کہ سب سے پہلا خالق کون ہے سب سے پہلا خالق کون ہے پھر اللہ فرمانا سُمَّ یُعِدُ ہُو اور پھر بعد میں جو دوبارہ اٹھائے گا وہ کون ہے پہلے بنانے والا کون ہے بندے ایک نو نہیں گائی ہے تو بیٹھا دیوار دے نارے ہو تُسا صرف تو جو نہ سننا ہے جاگ گئے میں صرف اِنہ کرنا ہے جو دیوارہ نہ بیٹھے ہو تو ستونہ نہ نہ میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا صرف اِنہ میں ہکنہ پر ذرا دیوار چھٹ گئی تھے آئے میں دلیل تھی گل پہ کرنا دلیلہ ساؤں کے سنوئی ہوئی ہیں میں سکول ٹیچر ہیں میں جنو مدنو عباسی ہیں ان کی سر جمعائی ان چھوٹی دے ہر دا جنو چھوٹیاں دیتی ہیں میں جاؤ جا تو ساؤں ہوں تو انتہ نید آئی ہیں پتوں کی میں کیسے بانیاں مجلس ہوں میر بانی کریں اینا خرچ کیتا ہی اگوں دس بارہ مجیاں ڈا شڑیاں کی رہی ہیں آخر تے نا دیوار نا باہر گاہ جی سوئے باہر دینا جا کے سوئے امام دی باہر گاہ جی ستا ہوئے چلو کی عبادت دی شامل ہوئے مہربانی جاگ گہنے ہو دوست لی میں تھوڑی تکلیف ہو جاندی ہے کہ یسی بڑی من ملنا بڑی مطلب بے میر حسین صاحب حکم کیتا تو میں حاضر ہو رہا تیتو صاحب ستا ہے نا تو میں کادر یادر ہوئے ممی ساہو نہیں دا کاری بانا تیج بان ساکتا سینہ پہ روڈ باندھنے زاکر دی مجلس ہوئے تی بانا بندے لب دے گھر دے کہ کال تا جی میں وہ معاملہ بنے ہیں عمران خان صاحب بڑا آج جاندے ساڑکو احتجاج جاری یہ گجران ساڑکو واقع ہوئے تیج آگ ساکتا سا نہیں نہیں کیوں چھوٹ کیوں بولنے میں آ ساکتا سا میں حاضر ہو گیا مولان کرنے چیزا دے تیسری آیتیں مجیدہ پڑھیں اللہ فرمان دا ہے ان سے پوچھ سب سے پہلے خلق کرنے والا کون ہے اور جب مرو گے تو دوبارہ اٹھانے والا کون ہے اور پھر اللہ فرمان دا ہے وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَائِ وَالْعَرْضِ ان سے پوچھ زمین اور آسمانوں سے تمہیں رزق دینے والا کون ہے تمہیں خلق کرنے والا کون ہے تمہیں دوبارہ اٹھانے والا کون ہے اور زمین سے پیدا کرنے والا رزق کون ہے اور آسمان سے رزق اتارنے والا کون ہے اللہ فرمان دا ہے اللہ بڑی لطف دگاہلنے سوالیہ نشاء اللہ فرمان دا ہے اَا الٰہُمْ اَا الٰہُمْ مَا عَلَہِ اس کے باوجود کے تم جانتے ہو کہ تمہارے بط نہ کھل currencies سکتے ہیں نہ مار سکتے ہیں نہ دوبارہ اٹھا سکتے ہیں نہ رزق آسمان سے دے سکتے ہیں نہ زمین سے دے سکتے ہیں اور خالق فرماندہ ہے اَا اَلَا هُمْ مَا عَلَّا پھر بھی اللہ کے ساتھ پھر بھی اللہ کے ساتھ اگر کوئی اور کو محبود تم نے بنا دیا ہے تو ہم پھر بھی تمہیں مارتے نہیں کول ہاں تو برحانکم انکم تم ساتھ کی تو پھر بھی کوئی دلیل لے آؤ سبحان اللہ تیسری آیت سنوڑ لے جنب آخری آیت سنو تو پھر مجھلے شروع کریے یہ شروع کرنے او تھے ایک تمگے دا مقابلہ سی تے مستاق شاہ صاحب جڑے نے چانگواڑے اونا نعرائے کو ماریا بڑی اچھی نعرائے ہیدری پوری آواز کٹ کی بندے شاہ جو بھی نعرائے مارتے ہیں میں کہا نہیں ہونا انہیں پڑھنا ہے تو آواز چیک پہ کرتا میں انہیں پڑھنا ہے میں چیک پہ کرتا سب تو ہم بہت اچھا سماعت فرمایا چوتھی آیتیں مجیدہ پڑھنا اچھا اللہ مشرقہ لڑگال کیتی ہے لڑائی تھی کیتی ہے کہ دلیل تھی کیتی ہے شکریہ یہودی یا لڑگال کیتی ہے شکریہ دلیل تھی پہ دلیل لے کے آؤ ایڈا بڑا ہوگے ایڈا اکبر ہوگے ایڈا عالم ہوگے ایڈا قادر ہوگے پھر بھی لڑائی تھی گھر نہیں کرتا دلیل تھی گھر سبحان اللہ اپنے مخبوخ اپنے پیدا کی تھی مخالف ہوگا ہے پھر دلیل پہ آمنگ دائیں اپنے پیدا کی تھی مخالف ہوگا ہے پھر بھی دلیل پہ آمنگ دائیں کیا یاد کرو گے یار دنیا تھی اللہ نے فرمایا نا دنیا تھی دلیل لے آؤ دلیل لے آؤ آؤ پھر ایک حشر والے دن دی آئیت سورہ مبارکہ قصص سجئے پہلی آئیت میں سورہ بکرہ جو پڑھئیے دوسری سورہ انبیاء جو پڑھئیے تیسری سورہ نمل جو پڑھئیے ہم سورہ قصص جو پڑھ رہے ہیں خان کے قائلات حشر والے دن فرمانگے اللہ فرماندہ ہے وَنَسَعْنَا مِنْ قُلِّ اُمَّتٍ شَهِيدًا اور کھینچ کے لے آئیں گے ہر امت میں ہم اس کا گواہ حشر والے دن ہر امت میں اس کا نبی گواہ بن کے آ جائے گا جب گواہ آ جائے گا گواہ ہی دینے والا کہ میں کیا کہتا رہا اور یہ کیا کرتے رہے اے قرآنیں خان کے قائلات فرماندہ ہے فَقُلْنَا تو اس دن پہ ہم کہیں گے ہاں تو وہ پرحانہ کام اور صرف دنیا کی بات نہیں وہ جہنم ہے ہم ابھی نہیں پھینکتے کوئی دلیل ہے تو نہیں سبحان اللہ بھائی کیا بات اتنا نقص اللہ حشر والے دن میں گنجائش دے رہے کہ آج بھی تو ہرے کور بھتانو منندی کوئی دلیل ہے تیلے ہو اتا مطلب اللہ دلیل دا قائل اور کائنات الحمدللہ مذہب اہل بیت بھی صرف دلیل دا قائل کیوں پیغمبر دی مخالفت ہوئی لوگوں کو دلیل ہی کوئی نہیں سی کیوں انبیاء دی مخالفت ہوئی لوگوں کو دلیل ہی کوئی نہیں سی قرآن حکیم دیئے قائط مجیدہ پڑھ کے انہوں باسے کرنا جدو دلائل مک جاننا او دو سوائے قتل تو اور کوئی پروگرام بانی نہیں سکتا اے میرے سامنے سورہ مبارکہ انبیاء خالق کے کائنات نے ادھی اکاسی قرآن حکیم چکی تھی خالق فرماندن میرے حبیب ان کو وہ واقعہ تو یاد دلا تو انہوں پتہ ہے کہ نبی نو اللہ فرماسی بہت توڑ دے ذرا انہاں نہ لے آجے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ فرماسی بہت توڑ دے انہاں کیا میں توڑ دیاں گا بندے ذرا آگے پیچھے ہوں دے نے توڑ دینا آئے بندے کتے آگے پیچھے ہوں دے نے توڑ دینا میں مثال دینا ہوں آج بھی دے دینا گوڑیاں کارپنیاں ہوں دوراں کارپنیاں ہوں گوڑیاں تھے دوراں تو اڑے پوترے نے پتیجے نے پنے میں نے رکھیں ہیں وہ چاڑ دا ہے تو اڑا بھی دل نہیں کر دا چاڑے بزرگانوں بندہ آکھ ہے دادا جنہوں پی یہ تھیاں گوڑیاں ہی ساری ہیں ترور ترار شڑو دور ہی ساری بھاڑ گوڑی شڑو وہ آن دا منڈا کتے گے پیچھے ہوں دا ترور شاڑ جیڈی گوڑی ہی تھاڑیے یا جیڈی دور کتریے وہ بہر پیج ہوں دا ہے جیڈا بہت توڑیاں ہوں دے تو اڑا کھی گیا بہر نہیں سی پہنا حضرت ابراہیم اللہ فرمایا بہت توڑ دے فرمایا بندے آکھے پیچھے ہوں دے نا کسے دیں تو توڑ دیں گا اوہ یہ ساری قوم میلے ٹر گئی حضرت ابراہیم نے اندروں کنڈی ماری اندروں اندروں کنڈی ماری تا سارے پانے چھڑے تا وڑے تا مونڈے تا کوڑا نکل باہر آگئے اے جیڈے کنڈیاں مار کے پنڈ اور ہوں دے نے جیڈے سارے ہام پنڈ اور ہوں دے نے وہ خلیلِ خدا ہے یہ حبیبِ خدا ہے بہت شکریہ حضرت خلیل نے بھی بہت توڑے نے ویسے مہربانی کے بلا ہندوستان چی ویسے بہت تاہنے جی خیر ہوئے اچھا جی میں آرز کر دے نا ہندوستان چی بہت تاہنے ہندوستان چی بہت تاہنے اتھے مسلمان بھی ہے کدھی کسے توڑیا ہوئے سنت ابراہیمی تے عمل کر دیا یہ دا مطلب چھوٹا گوشت کھانا سنت ابراہیمی ہے حضرت ابراہیم نے قربانی بار بھی کیوں واسطہ دیتی سی آہ یہ ٹکا ٹکا کونٹھے دلائے ہندہ وڈی تے تین دن نہیں محرم تک نہیں محرم تو بعد لوگانیا فرجہ چھوٹ گوشت ہندہ جی کیے جی سنت ابراہیمی ہے جی سنت ابراہیمی ہے میں تے کئی باری اکھے سنتے یار ابراہیمی کیے سنت ابراہیمی جی لیلا کوئی نہیں پتر دائی دے نے اونے تے جو گئی کوئی نہیں خدا دی کسا یہ تے مہربانی کی تی ہے کسے قربانی بدل کے سانوں آسان کر دیتی ہے حضرت ابراہیم نو بہتا توڑن دا حکم ہوئے حکم تے یا اونہ نو ہے یا اونہ نو ہے جیڑے بندے نمازج پڑھ دین اللہ حمد صلی اللہ محمد والا آل محمد کما سو لیتا آلہ ابراہیم آبا آلہ آلہ ابراہیم آبا آلہ آلہ ابراہیم آبا آلہ ان کا حمید و مجید ہون پتہ لگ گئی بودھ توڑن والے اور اندنے نامنن والے اور اندنے سانوں نامنن دا حکم ہے توڑن دا نہیں بودھ توڑن دا سانوں حکم نہیں آئی تھابی کو بودھ رکھ لگے ہنسی توڑ دے نہیں ہنسی نہیں من دے نامننہ اور ہے توڑنا اوہ یار بودھ توڑ وہ سکتا ہے جنہوں نے کبھی نہ پوجے ہوں سبحان اللہ ہر تھا جنہ کبھی نہ پوجے ہوں وہ بودھ توڑ دے نہیں اصرچ بودھ توڑنا مسئلہ نہیں اصرچ بودھ توڑی ہے توڑ جاندے نہیں اصرچو دشمنی ہے ربائی بڑھنا دیو ربائی بڑھنا دیو جنہاں پڑھ جی جنہاں کے تو بودھ جانتیواری آئی بولا علی پاک محمد موریت پیہ گئے جنہاں مولا علی تھی پہلی شادی تھی سٹے تب tiro struggling جنہاں بڑھ جنہاں کرپاق آدران آپ میرے آس اپا آپ میرے آس اپا آپ میرے آس اٹھ جاؤ پھکا ہو جنگ لڑو چمری ہوتی ہے مرو پرنی اور پو جمتے بٹے رے بٹے رے رج رج کے پاڑھاتے چڑھتے راڑ ہے نارا ہے ہلا داری اے میں تو میرے نار جانا چاہے جڑییں گلا میں نہیں ہوں دیا ہوں تو ہاں کرنیے کریں جڑییں میں نہیں ہوں دیا ہوں تو میں نہیں نہیں ہوں دیا ہوں تو ہاں کرنیے نار لیا جانگا مطلب تواجیو ہے میں سمجھا ربائی پڑھ لگے نے اے دا مطلب پیدا ربائی پڑھ لگے ہوں دے چاہتے ہوں انہیں نصری بھی ہو گئے نصری عزیزوں گال بہت توڑن دی نہیں اثر گال کی ہے بہت توڑن دی گال نہیں اثر جدا بہت ٹوٹے نا وہ دشمن ہو جانے جدا بہت ٹوٹے وہ دشمن ہو جانے سانو اللہ کی انہیں اندھا بہت توڑو انتہائی اہم گلے حضرات ہمیں اس لئے اللہ بہت توڑنے کا حکم نہیں دیتا کہ ہم دشمنیاں مول لینے کے قابل نہیں فارو تھاو یار انہیں جوگے ہی بندے نہیں انہیں جوگے ہی بندے نہیں کہ بہت توڑا جدا بہت توڑیاں ہوئے ہیں دشمن ہو جانے ہیں ہوئے نہیں کہ نہیں اور یار ہوئے ہیں اے قرآن پھرے آپ یہ ہیں گال پھر میرا موضوع کی بلا دلیل ہے گال کوت توڑن دی نہیں اللہ فرمان دا ہے قرآن حکیم بڑے کو چھوڑ کر اس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے بڑا چھڑ دیتا کبیروہم انہ دا بڑا کبیروہم انہ دا بڑا چھڑ کے دوجہ انہوں آئینہ آئینہ کر دیتا اور سارے توڑ دیتے پھر اللہ فرمان دا ہے کہ جب وہ واپس آئے تو انہوں نے دیکھا تو قالو سمینہ فتن یزکروہم لو جی ایتے لطفے آپس میں آکے انہوں نے بوتوں کو ٹوٹا ہوا دیکھ کر مشورہ کیا کہ فتن فتہ فتہ اندھنے جوان اور فتہ جوان اندھنے لا فتہ لا فتہ تھا کی مطلب کوئی جوان نہیں اللہ علی قرآن کہہ رہا ہے سمینہ فتن یزکروہم سارے آپ سے صلاح کی تھی کہ ہمارے بوتوں کے متعلق جو باتیں کرتا تھا نا وہ وہی جوان ہے کونسا جوان یکانالو نہو ابراہیم وہ ابراہیم کے علاوہ جب ہمارے بوتوں کے مخانف ہی کوئی نہیں ہے تو پھر توڑے بھی اس ہی نہیں ہیں اور سارے ملکے حضرت ابراہیم قرآن سارے آکھے کہہ لے کہ کالو آانتا فعلتا حاضا بی آہالی تنا یا ابراہیم اے ابراہیم یہ ہمارے مبودوں کے ساتھ یہ سلوک شکریہ شکریہ تو انہیں کیا ہے باری باری سموں ایک او دروں تے کئی دروں تاکہ بیلنسر وے مجلس جنہوں پہلہ جگایا سی ہو جاگتے ہیں پہا ہن دو جہ نہیں ٹھیک کوئی گار نہیں فعلتا حاضا بی آلی ہاتینا یا ابراہیم اے ابراہیم ہمارے بطوں کے ساتھ یعنی ہمارے اُدھے مبودہ اندر میں بطہ میں پیان ہمارے مبودوں کے ساتھ تُو نے یہ کام کیا ہے وہاں دلیل بکھنا آرہی ہے دلیل گل لڑائی دی نہیں وہاں سوچ توڑے کیوں ساں کالا تو حضرت ابراہیم نے کہا بَدْ فَعَنَهُ لگتا ہے کہ یہ اس بڑے نے کیا ہے تُسانگار نے فرمایا حضرت ابراہیم نے فرمایا کالا میں اپنے مذہب دی کچھ نہ کچھ تے دلائل دیرنے میں فرماد نے کالا بَلْ فَعَلَهُ بن کے کیا ہے اس نے دیو بندیان در ترجمہ اینے کی ترجمہ ابراہیم قرآن ابراہیم جارہ نے یہ کالا اس نے کہا فَعَلَهُ ان سے یہ کیا ہے کس نے کبیر ہم ان کے بڑے نے ان کے بڑے نے اللہ فرمادہ انہو کانا صدیق نبیہ ابراہیم ہمارا صدیق نبی تھا یہ سجا توڑ کے کہہ رہا تھا کہ اس بڑے کا کام ہے کیا بات ہے یار صدیق نبی کی کہہ رہے ہیں توڑے کنے نے بولو یار حضرت ابراہیم نے کہہ کی کہہ رہے ہیں کہہ کی رہے ہیں بَلْ فَعَلَهُ ان کے ساتھ اس نے کیا ہے کبیر ہم جو ان کا بڑا ہے اینے توڑے جے اینے توڑے جے ان تیرے جس مذہب جتوں ہیں بول صدیق بھی جو کھر نہیں دیں ناکھنا قرآن تے ہاتھ سچا نبی کہہ رہے ہیں اینے توڑے نے حالانکہ آپ توڑے نے تیرے مذہب بچتے پھر اس لفظ تنہ جو ان کیا ہے سوائے چوٹتوں کیا ہے آپ ایبراہیم نے چوٹتے ہیں کیا بندے نوڑے رہے ہیں کہ جو چوٹا ہوگے صدیق تے ہیں اندھا نہیں انہوں انہوں نے قرآن چاہتے ہیں چوٹی براہیم بول نہیں سکتے دسنا پھر کی انتار رہے ہیں کی آتھنے آپ نے مذہب بچرہ کی آتھنے دسنا دیں ہوں پہنے کہ ایبراہیم کیتہ کی کہ آپ پانے کے سامنے کھلو کے پانے دیں انہیں انہوں نے بڑے نہیں نوزو پلہ نوزو پلہ نوزو پلہ چوٹ بولتا صدیق تیرے گل سچی پہ کرتے ہیں پہنے توڑے ایتھے بندے فاسگانے باگی کی بڑھیں یا تجھے جعفر صادق کی جوتی چوم کے تکیہ کرنا کہنا پڑے گا یا تو مذہب اہل بیعت کو تسلیم کر کے نبی کی زبان کو تکیہ کہنا کرے گا کہ یہ تکیہ کیوں کر رہے تھے کیوں اس بات کو چھپا رہے تھے کہ میں نے نہیں توڑے اس نے توڑے ہیں توڑے اس نے نہیں ٹھے مذہب اہل بیعت میں آو گے تو نبیوں کی اسمت بجھے گی باقی کسی میں کوئی گنجائش نہیں میں کہا اللہ صدقے یہ صدیق صدیق نبی ہے جی کیوں کہہ رہے ہیں توڑے آپ نے توڑے آپ نے تے آنگا آئین ہے توڑے نے اللہ فرمدہ کو پڑ دسنے ہوں کی اللہ فرماندہ ہے ہاں آزا وہ یہ ہے فس علوہم ان کانو ینتکون ابراہیم فرماندہ نے اس بڑے سے پوچھو تم تو یہاں نہیں تھے یہ تو یہی تھا سبحان اللہ دوسری دباندہ گیا ہے سو وہ یہاں تھے تھے اسی نا انہاں کہاں یہ تھے اسی وہ سکایدہ مطلبے کوئی پانگے ہیں ہے کوئی پانگے دے موندہ تے کوہڑا انہاں کہ کوئی رکھ گیا ہے حضرت ابراہیم پوچھا انہوں نے نہیں پوچھو کہ جیڑا تیرے موندہ تے تھر گیا وہ کون ہے کیا بات ہے بھائی بہت شکریہ میرا موضوع ہوئی کی فرمانے ہیں؟ اور ان سے پوچھو اگر یہ بولتے ہیں ان سے پوچھو اگر یہ اگر یہ بولتے ہیں اینہ سواد ہے پنجابی ترجمہ کرنا پہا ہے سرگو دیل اردو نہ کام چلنا نہیں چلنا نہیں بھرنا میں اردو ہی کار شردہ اگل یہ ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اس سے پوچھو اس سے پوچھو پوچھو ہے نا اور جب کون دینے تو پوچھو نہیں پوچھو جب واقعہ نا پوچھو اللہ فرمانا ہے فراجاؤ الہ انفسیہم پس وہ پھر آئے اپنے نفسوں کی طرح پھر آئے اپنے نفسوں کی طرح سمہ نکیسو الہ رؤوسیہم اللہ فرمانا ہے پھر وہ الٹے کیے گئے اوپر سروں کے وہ بندے سروں کے اوپر الٹے کر دیئے گئے جیہے تو الٹے ہوئے ہون تو میں مجرمہ پٹھے ہوئے ہون تو میں مجرمہ اے محابر ہے سر پرنے سر پرنے میرے کو وکیلی بیٹھے نا وکیل اندھ نے جیڑے بڑے میں دلائل دیتے نا میں سارے بندے ہی مدد مقابل سر پرنے کر دی تو اڈا کی خیال ہے ادھال تا ہی نتا ہوتا دھلیاں کر کے سر لائے ہون نہیں ایدہ مطلبے کیوں اصل اللہ نے فرمایا میں نے دنوائے اس لیے تھے کہ جب وہ توڑ کے نکلے گا تو اس کو کہیں گے جب کہیں گے تو میرا عبراہیم ان سے کہے گا کہ اگر بولتے ہیں تو بتاؤ ہم بندوں کو دلیل تک لانا چاہتے ہیں سبحان اللہ جو بولتے نہیں ہیں اللہ فرماہتا سارے عبراہیم نے سر پرنے کر دیتے رسیانہ بن کے لکوں بھڑ کے کنچی مار کے نہیں گن کر کے وہ جو بات کی ہے نا عبراہیم نے اسی کو دلیل کہتے ہیں کنے بندے میرے نا عبراہیم جو عبراہیم نے بات کی ہے اسی کو دلیل کہتے ہیں کہنے گے عبراہیم ہم سے مزاک نہ کر لکات آنیمتا موح ہاولائی ینتکون تجھے پتا ہے نا یہ بولتے نہیں ہیں تجھے پتا ہے نا یہ بولتے نہیں ہیں عبراہیم فرمادہ نے میں تو انہوں بڑے چیردہ پیانا نہ اے بول سکتے نے نہ اے سن سکتے نے نہ اے بھیگ سکتے نے جیڑے کسے کام دے انہا نہ اون انہا نہیں منی دا اے صدقے جام جیڑے کسے لو جنام میربانی کیے بلا جیڑے کسے کام دے نہ اون انہا نہیں منی دا او جیڑے بڑے سہر پرنے ہوئے سہر پرنے کیوں میں ہوئے تھلے آتھلا آگے نہیں آئی تھو آئی تھو ہون لفظہ کرنا گا اے بندے نو کی بلا لکوں جب فا مار کے سہر پرنے کرنا ہو رہے تے ذہنی طورتے سر پر نہ کرنا ہو رہے لکوں پھڑ کے بندہ سر پرنے کرنا ہوئے تے جسمانی طاقت لگ دی ذہنی طورتے بندے الٹے کرنے ہو تے ذہنی طاقت لگ دی اس ذہنی طاقت نو دلیل آن دے دلیل آن دے تے نے گلتا سا قرآن دی قسم ہے ساڑھے خلاف دشت گردی دا پروگرامی لوکا عوضوں بنائے جد وہاں سا سارے ہم سر پرنے کر دے ہاں دلیل آن بہت شکریہ مہنہ دن جیسا ہے جہاں دلیل کوئی بندہ نے آئے جدو کوئی پیش نہیں گئی کہ اے قرآن ہے کہنا کہ کانو ہر رکو ہو کہنا کہ آو بھئی آو بندے کٹھے ہو گیا ہر رکو ہو اس کو جلا دو ون سرو آلی ہاتکم اپنے اپنے مابوتوں کی مدد کرو انہاں کہے جب کی مدد کریے انہاں کہہ انہوں سار دے ہو لکڑیاں لے آو سار دے ہو میرا موضوع ہوئی ہے قتل کا پروگ رام بنتا ہی اس وقت ہے جب دلائن ختم ہو جا راضی ہیں آباد نے وہ یار بنایا لے گا نہیں سبحان اللہ میرا خیال ہے قریب کارنا مجلس بنایا لے وہ یار قتل تھا پروگ رام بنایا لے کی دلیل کوئی نہیں دلیل برہانہ دے نا کل ہاتو برہانہ کن ان کن تم صادق ہیں اے دا مطلب ہے ابراہیم دی چکھا تو لے کے پیغمبر دی چار پائی تک پھیر پیانے انہاں دلائن ختم کیتے لوگ کاؤں ناں مارندہ پروگرام بنایا اس خاندان نے دلائن ختم کیتے انہاں دے مارندہ پروگرام بنایا ہاں توڑے انہیں اندر کھلو کے نبی کھلو دے نے توڑے نے بار کھلو کے ویسے جیڑے پلانیاں دا ممبر بنا کے تو اتھے چڑھ کے خطبہ دے ساکتے ہیں دا سو بارہ پلانے رکھ کے بہت نیسان توڑ ساکتے ہیں کیا بھائی سانو تھا میں پیاناں دا سو بارہ پلانے رکھ کے سکریہ کی بلا بہت کیوں نہیں توڑے فرمایا علیہ ایتھے ہیں ایتھے ہیں ایتھے تھے بڑے بڑے فضائل کی بلا ہو چکے ہیں پہلے تھے مہرے نبوت تے کھڑے کرنا ایک قمال علیہ دوسرا مسواک کرنا چی تھے نبی دی سنت ہے اے اللہ دیا بندیا ایس دور چے اچھے اچھے برش بھی نکلے ہیں اچھے اچھے ٹوبہ نکلی ہیں پھر بھی بندے مسواک گو جو چپائیے سنتے رسول ہے سنتے رسول ہے ایک تن میں دس آؤں دو سنتاں اور بھی اپنا لے یہ نری مسواک کرنا ہی سنتے رسول نہیں زہرہ دی اٹھ کے تازیم کرنا یہ بھی سنتے رسول ہے تے حت المقدور علیہ اپنے تو بلاندہ لکھنا ہے سنتے رسول ہے صدقے بھائی صدقے علیہ انہوں اپنی ذات تو بابا جی بلاندہ رکھا سنتے رسول ہے اگنی گار کر لگا اگنی گار کر لگا جلدی زہرہ آلے تکبیر اللہ برمائے آلے انسان یہاں سنتے رسول ہے میرے بندے نو میری گانی سمجھ راوے ناو خواہنی تکڑوں ہی نا سباہ کریں محسین کہہ رہا دا حیدر ہے کوئی بننے یا نہ بننے اور جہاں دے بات ہوں نبیہ و علیہ دی نہیں لگتی بیڑی بننے جانے مہت لبیت ہے کعبہ نیوت اور جہاں رابطہ دشمر پھلنے انہوں نے بھول کر دیم آشان دینی پڑی سے آج میں بل پڑی نہیں کرنے لاؤں ہے مہربانی سرکار تھلے کھلوتے ہیں بڑے فضائل ہیں الحمدللہ میرے کو سینئر بندے تشریف فرمانے دلائل دیتے گئے ہیں مہرے نبوہ تے کھڑا کرنا اے حمیر دشان ہے آپ نے تو بلند رکھنا لوگاں دسنا پہ اے تو آپ نے تو بلند رکھو اے حضور دی سنت ہے اے کئی معاملات نے لیکن جڑی ایک گل ہور بھی میں سمجھی جہاں بندہ اچھے کھلو کے کام کرتا ہوئے نا اے تھلڑی دوروں خلوڑے بندے نے پتا لگ جلد ہے پہ کسے شاید اتے کھلوتا ہے اے تھلڑی نا بھی نظر آئے اے تھلڑی نا بھی نظر آئے اے تھلڑی نا بھی نظر آئے اے تھلڑی کام کرتا ہوئے تو سمجھ دوروں بندے نہیں ہوگی ہے کیونکہ تھلڑی شاید ہو سکتی ہے نا دسے لیکن اچھا دسے دے اے دہا مطلب ہے بہت تو توڑ دے علی نو سانے آنے کے پیغمبر جانتے سنے بندے پھر کھنگے اور توڑنوالا علی توڑنوالا علی پھر لوگ آگنگے اٹھا اچھا کمیں ہوئے پھر پتا کرنگے کمیں اچھا ہوئے سی پھر لوگ دسنگے تھلے بطول دا بابا کھلوتا سی اتے زہرہ دا شاہر نامدار کھڑا سی پھر کی ہوگے گا پیغمبر نے سارے جان دا چھڑیا جے علی کلے توڑتے نہ کلے توڑ گے ہو سکتا بڑے دی مرزی ہوگے یا نہ ہوگے حضرت تا نہیں توڑ گے ایک مولا ہو بھی مولا ایک توڑ گے نبی فرمین نہ ہو جنے آگے پھر پھرنگے اچھا کمیں ہوئے ہیں وہ آگنگے تھلے آپ کھلو تا سی کنے آپ سوئے ہیں تھلے آپ کھڑے سان اتے یاری نو کھڑا رہے ہیں تاکہ کائنات نو پتا نہ گئے میری تیاری کی دوستی بھی باکھری باکھری نہیں دشمنی باکھری باکھری نہیں جیڑا میں نو دشمن سمجھے اور علی نو سمجھے جیڑا آنی دا دشمن ہے وہ میرا دشمن وہ تکڑ ہوائے لیں انہاں توڑے نے اودے ویڑ بھی بندے پہنے جنہیں پہلے توڑے سان پھر ایدے ویڑ بھی پہنے جنہیں ان توڑے نے وجہ وجہ دلیل ہے وجہ دلیل ہے میں مقصد تے آگیا سورہ نسا بھی آج پڑھنا جاؤں اللہ فرما دے یا ایوہ ناسو قد یا اکم برحان من ربکم وانزلن علیکم نورا مبینا لوگوں میں نے تمہاری جانب بڑی گالے تمہاری جانب ایک نور بھیجا ہے ایک دلیل بھیجی ہے ایک برحان بھیجی ہے محنت بڑی میں کہتی ہے ہون نہیں بڑے دیر پہلے تفسیر صافی تفسیر برحان مجموعہ بیان تفسیر عیاشی بے حوالہ انداد اس حلقازمی صاحب وہ ارشاد فرما دیں کہ علماء متفق ہیں کہ جو اللہ نے نور بھیجا اس سے مراد قرآن ہے اور جو برحان بھیجی اس سے مراد مصطفیٰ ہے ادا مطلب ہے ہر نبی ماں مقدر بکھلو ہر نبی دلیل مانگتا رہا ہے ہم وہ ہیں جن میں اللہ نے دلیل کو دھج دیا ساری کائنات تو بڑی دلیل دانا مصطفیٰ ہے من گیا چند بندے من ہیں ساری کائنات تو بڑی دلیل دانا مصطفیٰ ہے ایک دفعہ کا ذکر ہے کانیاں یہ تھے شروع دیا ایک دفعہ کا ذکر ہے تو ہاں کانیاں سنیاں ہوں گی پیاسا کوا اتھر سرکرو گریپ سار صاحب اور انگور کھٹے ہیں ایک دفعہ کا ذکر ہے قویدی کانی یاد بندے نہیں ایک دفعہ کا ذکر ہے ہر کانی پیچھے کو نتیجہ ہوں دے ہیں وہ کان دی ہوئے پا میں لومنی دی ہوئے پیچھے نتیجہ ہوں دے ہیں اللہ دے بندے ہیں کاما دیاں کانیاں پیچھے نتیجہ ہے قرآن دی کانی پیچھے کوئی نتیجہ افسوس ہی کتا جا سکتا ہے بہت سکریہ کتا ہے کہانی بسا کے دلیل تو اڈیزنچ ہے کل ہاتھو درہانا کم ان کون تم سوا دیکھیں جنہوں سواد نہیں نہ پیاؤں دا وہ بھی دلیل دے ہوں دلیل دے نہیں پہنی ہے کہ میں نے سواد نہیں آیا اس وقت سے میرے کوئی دلیل ہے دلیل دے نہیں پہنی ہے پیسے میں پھر دلیل دے نہیں کائنات تے سب تو بڑی دلیل ہی میرا نبی کائنات تے سب تو بڑی دلیل ہی میرا نبی مندہ مٹھا ہے تھوڑا اٹھے نو بانا مشکل ہے تھی سنو مہربانی اراد دے جن کے پختہ تو جو ہے میرے رب دی تے پورے دین دی سب تو بڑی دلیل مصطفیٰ بہت شکریہ نتیجہ سنو تو میں اپنے عزیزہ کوڑوں مہربانہ کوڑوں سینئی ارزا کرین کوڑوں شاید دعا لیلہ تو اٹھے دا دلیلہ ایک دفعہ کا ذکر ہے دلیل دلائل دے دے کے تھک گئے ایسا دکھے گا میں پیانا دلیل جو کائنات کی سب سے بڑی دلیل تھی وہ دلائل دے دے کے تھک گئے نبی نے کہا کیوں اللہ کو ایک نہیں مانتے اور لم یلد ولم یلد نہیں مانتے جبکہ انہ مصالہ عیسی انداللہ ہی کا مصالی آدمہ اور اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مصالبی آدم جیسی ہے تم کہتے ہو عیسیٰ کا باپ نہیں آدم کی تو ماں بھی نہیں تھی دلیل شکریہ کے بلا دلیل نبی نے دلیل دیتی اور تسیہ دیو پہ ہو نہ ہوئے تو بچہ نہیں ہوں آدم دیتے ہیں ماں بھی کوئی نہیں تھی جبکہ بغیر ماں تو بنا سکتا ہے اور بغیر باپ تو کیوں نہیں بنا سکتا ہے پیغمبر نے فرمے میں دلائل دیتا ہوں جب وہ کہتا ہے ہو جا تو ہو جاتا ہے یہ حق ہے تیرے پروردگار کی جانوں سے فلاتکم من الممترین اور کیا کیا جائے کہ شک کرنے والوں میں سنہ بنو اور یقین کرنے والوں سے بنو آیت پڑھنے لگا ہوں جڑا ہوں تک چھوپ رہے انشاءاللہ جو یاد ہو یہ آیت اگے یاد ہے تو تھیدہ ہو جائے گا میں میں اس حتم کر رہا ہوں اللہ فرمائے دا میرے حبیب کیا ہوا فرمائے تیرے سامنے تو سمی بھی ہیں بصیر بھی ہیں کیا میں نے دلائل نہیں دیتے فرمائے دلیل دلائل دے رہی تھی ہم سن رہے تھے فرمائے میرے تو بڑی دلیل کوئی ہے تبھر میرے تو بڑی دلائل بھی کوئی نہیں دے سکتا میرے تو بڑی عالم کونے میرے تو بڑا مناظر کونے میرے تو بڑا صاحب حکمت کونے موزہ حسنہ میرے تو علاوہ کونے فرمائے توں ہی توں ہے پھر فرمائے نہیں ماندے دلیل کدھی دلیل دی تیری نہیں میری بھی نہیں دلیل اکبر کی دلیل نہیں مانتے اللہ فرمایا ہون نہیں ہوں کڑپنا چھڑ دے کی کرو فرمایا فمن حاجہ کا فی ہی منبادی ماجعاک من العلمی فکل تعالو نادو ومنانا وابناغم ونسانا ونساغم وانخسانا وانخساگم سمان نبدہر فنجان لانت اللہ ہے جب دلیل قائم نہ نہ آئے دلیل کام نہ آئے پھر ان کو لایا جاتا ہے اگر محمد تیری دلیل بھی نہیں مانتے تو ان سے کہہ دے تم اپنوں کو لاؤ ہم اپنوں کو لاتے ہیں تم اپنے بیٹے ہم اپنے تم اپنی نساء ہم اپنی تم اپنے نفسوں کو لاؤ ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں اس کے بعد مناظرہ نہیں ہوگا لانت آئے کوئی مباحثہ نہیں کوئی مذاکرہ نہیں کوئی ٹیبل ٹاک نہیں ہاں بھائی رکھو قرآن تے حد تے مسلمانوں دسو اوہ نبی پھر کنوں کنوں لے کے آئے میں مقارب تھی کنوں کنوں لے کے آئے امیر المومن ایٹوکن میرے کو لکھے ہیں میں آگے جی کبلہ اکھیا سی اپنے دوستان کہ پنجمی جماعت دی اسلام یاد دی کتاب جیلی شبیئی ہے نا دوزاریکی بھائی جو خرید کے رکھ لو خدا دھا مات اوہ تے چلکھے نے پانجی اوہ تے چلکھے نے تیکھ میں خطرہ کبلہ ملک صاحب پہلے محسوس کیتا سی ہون میرے کو ایک موروی دیویڈیو آئی ہے اوہ ساکا بلکل بھی پانجی نہیں سن ہور بھی بڑے خاندان گئے اندازہ لاؤ تو سی میں کیسے کتاب خرید رہو آجے تک دجڑا قرآن میرے کو دیو بندیاں تا ترجمہ چھپے ہیں اے دے ویسے بھی اے ہی لکھے آنے اوہ فرمان دینے کہ رسول خدا آپ تو امراض رسول پار حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ امام حسین رضی اللہ عنہ کو لے کر گئے مسلمان و تعانو خدا دا واسطہ جئے انہم سارے نوپا میں رضی اللہ لکھ دے جاؤ بندے نہ بدلے کوئی گا نہیں رضی اللہ یع turns رضی اللہ علی رضی اللہ زہرہ رضی اللہ عنہ حسن می رضی اللہ حسین می رضی اللہ شکر ہے شکر ہے یہ رضی اللہ بھی عون اے کہہ رہے ہیں بولو نایرہ رضی اللہ بھی رحمت اللہ علیہ وسلم تام یہ ایک سواد آیا ہے اگر چارے رضی اللہ نے شبیر شبر علیہ و بطول تے جڑے پچھے رہنے نہیں آئے وہ بھی تے سارے رضی اللہ نے اور یار سارا مدینہ کدھا پر ہے اور رضی اللہ جڑے یا بیبیاں نے اور رضی اللہ عنہ تجڑے مرد میں اور رضی اللہ عنہ پچھے بھی رضی اللہ تے بھی چار وہ یار تو ہرنے گھل رہی پہ کرتا پچھے بھی رضی اللہ اے بھی چار رضی اللہ اگلی گھر تے من نہیں آنا پھر مار نہیں ہو دلیل تا جواب تے کوئی نہیں ہونا میں تے دلیل ہی دینڈہ کرنا من فرمان بھی پھر سارے رضی اللہ بھی ایک کو جہ نہیں نا بھولی کیا بات رضی اللہ بھی سارے ہوں میں لطفلین لگا وآلی بطولت حسنین حتموں کے یہ توڑی جتی تو درائن واران تُسی رضی اللہ بھی ہو جاؤنا توڑی برابری پھیر بھی نہیں تُسی تے ہی سلوات اللہ تُسی تے ہی سلام اللہ مہربانی جناب بھی نہیں جیڑی پنجمی جماعت سے لفظ لکھے نے وہ سنو کہ میں نے اجازت دے چار منٹ رہ گیا جی کنٹے جو پتہ نہیں لگا ماف کر نا جی خصوصا پڑھنا رہے تو اُنہ کی لکھے اُنہ کی لکھے اُنہ فرمان دے نے ہائے ہائے اُنہ انفسانہ دا ترجمہ یہ اور کر شڑے آج تاکہ اندازی تُسی بیٹے ایسی بیٹے تُسی عورتہ ایسی عورتہ تُسی جانا اپنیاں لیاؤ تے ایسی اپنیاں جانا لیاؤنے ہوں اُنہ تاہر قادری لکھا ہے نا کہ قرآن کے مطابق علی ہی نبی کی جان ہے یعنی نفس رسول ہے علی اُنہ دا اُنہ دے بھی خلاب بندے ہو گئے ہیں اُنہ فرصاب لائے پھر یہ قادری کم خراب کر گئے تے ساڑھا بندے کم خراب کر اُنہ ترجمہ کی کتاب پنجمی جماعت ہے وہ فرماؤ تم بیٹے لاؤ ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں تم اب عورتیں لاؤ ہم اپنی عورتیں لاتے ہیں اور ہم خود بھی آئیں گے تم خود بھی آجاؤ اُنہ سوادہ ہے نا اذا مطلب ہے نفس دا ترجمہ خود کیتا نہیں نفس دا ترجمہ خود ہے لاوے فیر فس گئے ہیں جیتے نفس دا ترجمہ خود ہے تے نبی فرمایا تُس ہی خود آؤ تے اس ہی خود آنے ہوں اذا مطلب ہے نبی دے خودنو علیہ دے تو ساکوئے نہیں سویاں یا سار اٹھاؤ میں بیانا پھر نبی دے نبی دے خودنو اگرہ سواد میں جانا اور ہوتا ہے کھڑا اور ہوتا ہے جائی 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 ایدہ مطلب ہے تیرے ترجمہ کے مطابق نبی کے خود کو علیہ کرتے ہیں ایدہ مطلب ہے شبہ ہجرت نبی خود ہی سو رہتے ہیں اگر نبی کے خود کو علیہ کرتے ہیں تو شبِ عجرت نبی کہیں نہیں گئے تھے بلکہ نبی خود خود ہی سو رہے تھے ہون سوچ اسا علیل بلا فصل بھونٹی پی کے نہیں بننے ہوں ہم سمجھتے ہیں جہاں سے خود اٹھے وہاں خود ہی آنا جائے سبحان اللہ اجازت بچھو گے تم خود آؤ ہم خود آتے ہیں حضور لے بھئی ربائیان بند ہو لائیو تا نہیں بند ہو ربائیان کتے ہو عزیزانِ گرامی قدر اے لفظنے جتھے میں مکان لگا ہم خود آئیں تم خود آؤ حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآلہ آلہ وآلہ صحابہ وآلہ عیدتے ایک ٹیچر پرچہ ہو گیا ہے کہ اُنہ کیوں آکھ ہے کہ صحابہ ہی نہیں آکھ اس واسطہ میں آگ چھڑے جو میں لکھے آئے میں پر چھڑے صلی اللہ علیہ دلیل کوڑ ہوئے تکبراندی لوڑنے دیکھا جن آخری دلیل دے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ 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 صحابہ وآلہ اے ایس وڑے کتاب آج لکھے آئے تے جنہیں آکھ ہے پر میں صحابہ ہی ایک نہیں اوہ تے پرچا ہو گیا ہے ایف آئی آر ہو گئی ہے میں پورا پڑے ہے کبراندی لوڑنے اوہ دوست پہلہ میں انہوں میڑے ہوں دے نا تے پھر گالو اور انہوں دی میں پڑے ہے صلی اللہ جو میں لکھے آنے ہوئے ہیں میں قرآن دے اتنے ساید تر لکھے رکھے ہیں لکھ دینے رسول پاک پہ چلے گئے خاتم النبی جی اور پھر ساتھ آلے ہی صلی اللہ علیہ اوہ صحیح کتاب جو پڑھے لکھا وآلہ ہی 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 جب باہر نکلے تو نبی کہہ رہے تھے اللہ یہ میرے اہلِ بیعت ہے کیا بات ہے صدقے صدقے بھئی صدقے یہ میرے یہ میرے اہلِ بیعت ہیں ایدہ مطلبِ آلے ہی کے ساتھ اصحابے ہی لکھ کر بھی مان گئے ہونا کہ اہلِ بیعت وہی ہیں جنات دلائل دے دے کے لوگانتے گلے بند کر دیتے لوگ کام بدلے تینیاں کنوں لے اتراں کنوں لے اندھے دلائل تے علی دیتے ساتھ دلائل تے حسنِ مجدبہ دیتے ساتھ دلائل تے شہیدِ آزم نے دیتے ساتھ تے بدلے تینیاں کنوں لے جے وہاں علی دی بیٹی تیری جتی تو دوبے تینیاں قرمان کر دے ہوں علی کی بیٹی بھی قرآن کی قسم دربارِ ابنِ زیاد و یزید میں کھڑے ہوکے جلائل ہی دے رہی تھی بی بی پرانے سحابہ بیٹھے انہوں تے بندے انہوں پوچھتی سی کیا تم نے میرے حسین کو محمد کے کاندوں پہ نہیں دیتا اے دلائل تا خان دانے اے جڑا یزید تانگ آیا کہ بھلا قید بھی یعب کیتا ہے رہائی بھی یعب کیتی ہے انہوں کی نے فرمیش کیتی سی کیڑا اتجاج ہویا سی نہیں خدا دی کا سمیں قید خانے بچ بھی دلائلیں جدے دے دے ساتھ جڑے در ہوگے مقرر کیتے سنہ در ہوگے حضرت سجاد انہوں در ہوگے نے آکھا زندان دے در ہوگے نے میرے مولا ایک دن انہوں آکھا کہ اگر تو دروازہ کھولیں گا کس اگر میرا بار بیند دے دل کردہ صدقہ جاوہ میں پینڈ گیا کے بلا تھے ایک بندہ بڑا دوست تھی میرا تھے اپنی سیڈی اچھ بیٹھا پچھے ویلچیر کھڑی سی تھی بیٹھا میں لنگے سامرے اکرام صاحب کی آلے کہنے لگا بیمارہ تو میں کہا توڑ دے پھر دے نہیں ہوں نہ کہنے لگا بیٹھ چیر دے کدھرے بھی نہیں میں جا سکتا میں انہوں نے یہ بھی نہیں پتا سڑکیڑی بن گئی کیڑی ٹوٹ گئی میں باہر نکلی نہیں تو میں کہی تھے اُس اگر میں دروازہ کھول چھڑے کہا سیڈی آتے آکھے بھائے گیا آجی میں تُسی لنگے ہو جی میں اندر ہوں تھے تو اڑی میری مولاکات ہے لیسی ترہو یہ دہ مطلب ہے بیمار بھی کدھی کدھی سڑکتے آگئے آج دروازے ہیں کے بھائی دنے کہ جی میں نہیں ملاقات ہوئی چلو میں ایک بھائی سامان ہے تو نہیں کرنا خدا دی کہتے ہیں میں احران ہو گیا سجاد علیہ السلام حجت نہیں تو حجت دے ہر معاملے کوئی نہ بھی راز ہو گیا میرے مولا فرمند نے کہ داروگا ہے زندان کسے دن دروازہ کھول سکنا میرا دل کرتا ہے میں گلیچ بیہ جا چاندو منٹ کہنے لگا میں ملازمہ یزید تو خوزدہ وہ بچے مار دن دا ہے بیویاں مار دن دا ہے خان دانا دے خان دان مار دن دا ہے میں دروازہ نہیں کھول سکتا چھوٹا ملازمہ جدن یزید کے دور گیا کسے سفر دے میں کھول دیا فرمایا ذاتی طور تو میرا لحاظ کیوں کی تھی کہنے لگا تم شریف ہے میرے مولا فرمند نے کدھو تو دہت در ہو گئے زندان کہنے لگا بڑی دیر تھی میری ملازمت ہے تھی اور کئی لوگ آئے لئے تھے کئی لوگ گئے لئے میں کہنے لگا زندانہ گئے رہے ہیں اے تو تو ہن جگہ دیتی نے بارل میں پرانا ملازم میں نو شریف کیوں سمجھنا اوہ ساکھا میں پہلا پندہ وکھے جی دنال پہنا کہہ دنے جی دلال ماما کہہ دنے پھر کہنے لگا میں حیران ہو گیا اے جی منان دے نہیں دلائے لگا کہنے لگا میں حیران ہو گیا تو ہڑے کربلاج جنے قتل ہوئے لگا اوہ سارے سارے میں نو پتا ہے کتے پہنے ملازم سینہ اندر تا کہنے لگا اوہ سارا میں جاننا اوہ کتے کتے سار پہنے اوہ جو بٹے بٹے سارے کی جوانہ دلیا ہے اوہ جو بہت چھوٹے بچے دا سار بھی ہیں کہنے لگا اوہ یہ چھوٹا دیا سارے ہو دی ماں ہوئے اندر ہی بیت کہنے لگا ایک بہت حسین و جمیر کہنے لگا سارا دیا ماں ہوئے چھوٹے دی کہنے لگا بس توٹی شرابت دیا توٹی سونے بھی مار چڑے توٹی گوتے بچے بھی مار چڑے میں نو ایس زندان جو جدو آواز آئیے شکر اللہ دیا جدو آواز آئیے سکون قدود دیا جڑے آجے بھی شکر ہی اللہ کا پیدا کر دو کہنے تو بٹا شریف کا اندر ایک دن کہنے لگا یزید شکار سے ٹرگیا باہر بیجا میرے امام باہر نہیں کرنے لگے روائے دو تین منٹر ہی ختم کرتے ہیں میرے مولا پہلا قدم انہیں دروازہ کھو گئے تھا پہلا قدم میرے مولا نے باہر رکھے پچھو محمد باقر لیٹی مظلوم ماننا کہا لکھتی ہے اسے کہ لوگ جری نہیں جانی تو زیادہ دار بیٹھے ہو کرتا پھڑ کے مولا فرما دنے بابا انہوں پوچھ میں میں ہی آجا ہوں صدقے جوہے یہ کہوں نہیں کہنے لگے میرا بیٹا ہے کہنے لگے انہوں نہیں آجا بچہ بھی بار بے دوبے پہ اتر بار بے گئے عزیزو اودروں گلی ہوں دیسی اکے جاندیسی او تھو بندہ نکلیا میرے امام نے فرمایا باقر بیٹا مو تھلے کر لے میرا واقعہ بابا کونے فرما دے نے مدینہ دے مضافہ دا بندہ ہے جو میں انہوں ہوں دا سی سعودہ لینے واسطے میں انہوں ملکے جاندہ سے مومنے انہوں ہیں جو ویخ کے تکلیف ہو گئی اودروں نہ بکھیں انہیں ویخ لیا بڑیل چھوٹے ناگل کی تھیلے مو کی تھا آیا تہیدر مو کر لیا اگے گزریا تہیدر مو کر لیا چار قدم پیچھو اگوں ہو کے پیچھے آیا تہیدر سامنے کھلو کہ میرے مولا آنجی بیٹھتے سنباکر نال بیٹھتے اٹھے کھلو گئے آکے واپس آکے کہنے لگا من آنتا کونے توں میرے مولا روخ انور صدق ہے روخ انور اتھی رکھے تہیدر فرما دے نے من آنتا توں کونے کہنے لگا میں مسافرہ فرما دے نے میں کہتی ہوں بس مسافر دا کام ہے سفر کرے کہدی دا کام ہے اپنی کیاک کٹے جا جا نہیں رک گیا کہنے لگا کہدی میں ٹوڑ جانا میں ٹوڑ جانا تیرے ذہن اچھ ست تو زیادہ جیدی عزت ہے تیرے ذہن اچھ ست تو زیادہ جیدی عزت ہے جنہوں اودہ واسطہ ہی ایک واری چہرہ ہوں میں نو کی بتاوے میرے مولا دے میں زہرنے جو دادی پاک آئے نانا جانا آئے میرے مولا نے مولا نے تھوڑا کیا اٹھایا کہا یہ سنو آنج میں کیا گلے جو دو کے پیرانچ بیڑیاں ہیں میرے مولا نے آنج میں کیا آنج یہ زیادہ دیو نہیں لگی اکدم قبر آگیا کہتے ہیں دا آہاں تا زہنے لابی دین آہاں تا سیدو ساگی دین مدینے والا آلی حسین دا بے کہتو ہے فرمایا میں کوشش کی تھی یہ دو نہ پہچانے کہنا لگا تھلے بے گیا کہنا لگا مولا میرا امام تے شام تے زندان پہلی گل پوچھی دو اے نا ابباس میرے مولا اندر چپ کرنے ہی پوچھنا نہیں ہوں ان دو اور بھی پوچھ رہے لوں کوشش کوشش نہ پوچھیں گی کوئی گل یا آئے یا میں کندر گئے سارے فرمایا قاد کو تے نا باری باری داتے نا میرا باہ اجڑ گئے قتل ہو گئے نے سارے کتے فرمایا کربلا کیوں یزید بیت مطالبہ کی تا سائن کار گی پھر پھر فرمایا اجاڑ شڑیا سو میں نوں قدمہ تے سر رکھ کے کہنے گا ایک کوئی گلت سو مار جاؤں مار جاؤں مولا فرمان نے کیوں مرنا چاہنا عقیدت مندو جملہ سنو مومن عقیدہ کی تھو رہنے ہی اینہ کوڑ رہنے ہی مومن کہنے لگا ہونے ایتھے مار جانے ہی دینیں سارا دینیں انہیں کہ میں انہوں مر گیا این جتے نووے کے جندہ رہو مولا فرمایا کہیں مرنے گا کہنے گا کچھ بھی نہیں او تھے کھلو کہ چاہو کہ جس یزید تے لان کرنے گا ہونا میں انہوں کتر ہی کرنے ہیں اور کی کرنے ہیں صرف ایک گلدہ چھڑ جتے دوجہ سیر پہر ہیں او تھے میرا سار رکھ دیں گے میرے مولا فرما دینیں تو مرنے چاہنا ہے کیا گا نہیں جب میں انہوں تیرنا کوئی کام ہو بھی کہنے لگا شبیر دا بیٹا تو انہوں میرے کام میں فرمایا میں انہوں کام میں کام سنوں گے تے لرز جاؤ گے میں انہوں کام میں فرما دین تو انہوں میرے کام ہو بھی تے جتے میں موت دی جلدی پہ کرنے گا او تھے میں اللہ نو آکاں گا تے نو شبیر دے خون دا باستے تھوڑی جی میں نو زندگی دے میں اپنے امام دا حکم مان لہا فرما دینے دسو فرمایا مننے گا فرمایا میں جان پہ دینا ایک باری مو چو دے کٹو عزیزو جڑے ملے سکنے مو چو کٹو آجوے کے حضرت سجاد فرما دینے کٹو اور جا پہنا انتظار ہوئی فرمایا میرے جان دے زندان نائے جو رہ لگے ماری صدقہ جوان کار دور جائے پہنا نو بیر پہنا انتظار بھی اندر دیئے صدقہ جوان قدیل رو ہو وہ کسے گا مچہ آبادی رو ہو ہمیشہ کی بلا جنڑے مولا کہنے دور جا ہاتھ جوڑ کے اندر کہنے میرا خون شہادت دے کابل میں میرے مولا فرما دے پہنا نو مہلوے نیتے نو کر بلا دیا شہیدہ نر جنہ دے بھیجیا کہنے لگا ایٹا میری یہاں پہنا دے تر سکاتا جے سلام کر کے ٹوریا ترے قدم حمیر حسین صاحب تین چار قدم میں پڑے ہیں زندان تی گلش آؤٹھے گیا ہے تے اندروں حضرت سجاد دیا کرنا دے کواہ دائی بیٹا سجاد کاؤں دے جلات تیرے نار نرمی نارگال کرتا ہے نرمی نار جنہیں ہوندے نے پہلے دنوں مار دنے پھر تیرے مال مہاتے بندے نے اے کہونے اندر موں کر کے میرے مولا فرما دنے امما مومنے امما مومنے امما مومنے او تھو دھوڑے آچوں دھوڑے قدم تو قدماتے سر رکھیں اندر کہونے سجاد ورماندر میں آکے آجی ڈور جاؤ اندر اڈور ضرور جانو اندروں کنے آکھیں کونے تک تو ساکے آپ پھک فی مومنیں پھک فی سہرہ گا پوترہ پھک فی کنو آگئی میرے مولا ترلے روکی تا تیا تھا جو آنسو ڈکے فرماندر نے اے مومن اس دیوار دے پچھے تیرے امیر دیاں دیاں بھی موجود ہیں تیرے امیر دیاں دیاں نوہ بھی موجود ہیں قدمت سر رکھانا مر جانے دیں دے ہو اندروں دوبارہ آواز آئی سجاد مومن تر گئے مظلومی آنکھاں کے گریبی مومن تر گئے مولا فرماندر نے اممہ اجازت میں دے دیتی ہے لیکن پریشان ہے جملہ سنوں گے تو میں جاسر بی بی فرمایا سجاد بیٹا اگر غریبی آنکھاں پوچھنا ہوتا لیں سینئر لوگوں غریبی آنکھاں کے مظلومی آنکھاں بی بی فرمایا سجاد بیٹا جو مومن نہیں نہ گیا انوہاں ذرا ٹھہر جا تیرے نار محمد دیتی حضرت سجاد بھرماندر نے مومن ذرا رکھ جائے تیرے نار میری پھوپی گال کرنا چاہتے ہیں سیمت کے کاندھ نار مک گیا کہنے گا میرے نار مخدوم کیوں نے کہل کرنگے فرمایا اندروں پیغام دنگے میں تینوں دسانگا کہنے گا حکم کرو کی گال کر دنے پہلا پیغام ترہوے پیغام نے ایک منٹ سوئی دے اندر میں شاموک جائیں گے پہلا پیغام بی بی نے فرمایا سجاد مومن نو آگ تیرے نو رسول دیا تیا سلام آگی جیڑے بڑے حضرت سجاد کہنے تیرے نو میری پھوپی سلام پیجے ہیں یزید تے محناتا نمو کر کے اس مومن دی اچھی آوازہ یا پہ گہر تھا ایڈیاں گریب گھر چھڑی آگی سہرہ دیا تیگیاں تا میرے جیسے تے سلام آگی دجا بی بی نے فرمایا آگلی گر کون جتوں تک جائیں مومن آلی پیغام لے جائیں جو میں توں دردچ مبتلا ہوئے ہیں جتے ساڑے دردچ مبتلا ہوئے ہیں سن لو بھئی سارے دردچ بیٹھے سارے آنسون ہیں یا ہائے وے دردچ بیٹھے ہیں پیغام اپنی مرشہ دادی دسوں بی بی فرمایا جو میں توں ساڑے دردچ گم زدہ ہو جیڑا ہے جی درد مند ساڑا ہوئے ہیں وہ دے تک میرا پیغام دے دیں تو ساں دین اللہ دا قبول کرتا ہے حاج کا پیدا کرو تلاوت قرآن دی کرو نماز اپنے رب دی پڑھو روزہ دی رضا باستے رکھو انہیں واکھیں زہرہ دیتی ہی آن دیتی سن لو پیغام اپنے زہرہ دیتی ہی آن دیتی میرے بھلو ایک کوئی گھر لے جدوں ٹھنڈا پانے دیو میرے بھیر دی پیاس میرا پھر دیتی ہی آن دے پیاسا مارے گا آخری کار تو زاکری نے ازام واسطہ عصد داروں واسطہ آخری میرے بی بھی نے فرمایا سجاد تیسرا پیغامین وہ آگ زاکر بنیں گا ساٹا کہاں لگا جی مہد کتی اچھی بولیا نہیں فرمایا زاکر ساڑی دعا لار بند دے اے بیٹھے جی ذکر بند نہیں ہو سکتا زاکری نے ازام بی بھی فرمایا میں دعا دے نہیں ہی زاکر بن ساٹا پھر کی کروں فرمایا کی کرنے جنازے دے بندے بکھے عید دے راشتے بکھے دکانہ دے تھڑے بکھے منڈیاں بازاراں جی جتھے بندے کتھے دس بکھے پندرہ اتھے کھلو کے مجلس شروع کر دیں فرمایا بی بی جان میں کی پڑھو فرمایا کچھ بھی نہیں کی پڑھ نہیں جتھے راشتے بکھے اتھے دس نہیں میں بازاراں کے گزری میں گربانہ تک آئی میں شرابیاں نہ بولی اس دین خدا دے ہی بھاگت واسدے اس دین نو نہ پھولے آجے کہنے لگا بی بی جان حکم ہویا میں پورا کرنگا اتھے گیا دے آخری پیغام سنو فرمایا راشتے نہ ملے تے مجلس نہ روکی وہاں پڑھنگوالے بیٹھے راشتے نہیں ہی ملتا مجلس نہ روکی کہنے لگا حضرت سجادو پھکھی پوچھو راشت نہ ملے بندے ہون گے تے پڑھانے تھڑے تے کھلون کوئی نہ دیں مسجد جاؤن کوئی نہ دیں بندے کٹھے ہی نہ ہونے ہاں بی بیا کیا ضرور ایسا ہو سکتا ہے پر بی بھی لگ سکتی کوئی بھی نہ ملے مجلس نہ روکی آخری جمل ہے میں اجازت دے دیو بی بی جڑی گل فرمائیے اے مجلس بندے سواستے نہیں ہو سکتی اے بی بی دی دے پچھے دعا ہے بڑے طاقت ہے اے ازاداری دے پچھے بی بی پاک دا اتنا ہوئے تے ہونوں جنہی بن مخالفت ہو رہی ہیں ہونوں مگ گئی ہو رہی ہیں ہر سال باد دی کیوں ہے میں دا سکتا ہے بی بی فرمائے جے تو راشت نہ نہ ملے تے مہرم دا چان میں چڑھ جائے تے ریایتہ کھان کے گریبی ہے کھان بی بی فرمائے جان چڑھ پویتے بنتے آؤں نہیں کوئی نہ اپنے ویڈے چھ دیاں بھا نہیں دیاں ویڈے چھ بھا نہیں تے سارتے ہاتھ رہ کے اکی لوگوں کو اجڑ گیا جے میڈے پتول دا رون گئی ہیں جے دیاں گا ہرا دیاں مار دیتا نے بے جرموں میں ماشاہ مومنین بازم زاکرین میں علمی شخصیت افسر فضائن وصحب عالی محمد ملک علی رضا کھوکر صاحب بارگاہ عالی محمد میں سجدہ ذکر ادا کریں گے ان کے بعد منبع قصائب جناب آغا دلاوہ رسین صاحب